اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یعنی آگ سے جلنے میں مفید ہے اور اس کا خضاب کرنا بالوں کو سرخ اور حسین بناتا ہے اور ناخنوں کے ٹوٹنے میں مفید ہے اگر چیچک زدہ شخص اس کا لیپ کرے تو چیچک اس کے قریب بھی نہ آئے گی یہ مجرب عمل ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پھوڑا نکلتا یا کانٹا چپتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مہندی لگا لیتے تھے تاریخ البخاری میں ہے کہ جب بھی کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درد سر کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پچھنا لگوانے کا فرماتے اور پاؤں میں کسی درد کی شکایت کرتا تو اسے مہندی کا لیپ کرنے کا فرماتے تھے نیز منقول ہے کہ مہندی سے زیادہ کوئی درخت اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ بالوں کو نہیں رنگتے لہٰذا تم ان کی مخالفت کیا کرو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ میں کسی کے لیے سفید بالوں کو متغیر کرنے کی سوا کچھ پسند نہیں کرتا لیکن اہل کتاب سے مشابہت اختیار نہ کرے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سفید بالوں کو متغیر کرو لیکن اہل کتاب سے مشابہت اختیار نہ کرو امام احمد فرماتے ہیں کہ خضاب کرو خواہ ایک مرتبہ ہو مجھے یہ پسند ہے کہ تم خضاب کرو لیکن یہود کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں سے تم بالوں کو متغیر کرتے ہو ان میں سب سے اچھی چیز مہندی اور کتم ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیحہ کرنا پسند نہ تھا حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکا یک اپنا دست مبارک میرے سر پر پھیرا پھر فرمایا خضاب کا سردار یعنی مہندی کو لازم جانو یہ جلد کو خوشگوار بناتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے مروی ہے کہ مہندی کا خضاب کرو کیونکہ یہ تمہارے شباب میں جمال میں اور جیماں میں اضافہ کرتی ہے حکیم عبداللطیف کہتے ہیں کہ مہندی کا رنگ آتشی پسندیدہ ہے محبت کے قوا میں ہیجان پیدا کرتا ہے اور اس کی مہک اتر جیسی ہے بہت سے اصلاف ہنہ یعنی مہندی کا خضاب کیا کرتے تھے جیسے محمد ابن الحنفیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابن سرین اور خلق کثیر خضاب کیا کرتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہو خضاب کرتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی داڑھی کو زرد کرتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو زرد کرتے تھے صحیح بخاری میں ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موہ مبارک لوگوں کو دکھایا جو ہنہ اور کتم سے خضاب شدہ تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو خضاب شدہ حالت میں دیکھا ہے اس سے پہلے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جو گزر چکا ہے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی پھوڑا پھنسی یا کانٹا چپتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مہندی لگاتے اس کا سبب یہ ہے کہ پھوڑے پھنسیوں کا علاج ان چیزوں سے کیا جاتا ہے جو مجفف رتوبت ہوتی ہیں کہ اس میں گوشت کے نمو کرنے کی قوت پیدا ہو مہندی میں یہ خاصیت موجود ہے کہ وہ اس رتوبت فضلہ میں تغفیف پیدا کرتی ہے جو پھوڑے پھنسیوں میں گوشت کے نمو کو روکتی ہے اور کانٹے بھی مفید اس لیے ہے کہ مہندی میں تحلیل کرنے کی قوت ہوتی ہے جو اوزو میں تسکیم پیدا کرتی ہے اور اس کو نرم کرتی ہے اس سے کانٹے کا خروج ہو جاتا ہے اس کے پھولوں کو اون کے کپڑوں میں رکھنے سے کیڑے نہیں کھاتے اور خوشبودار رکھتے ہیں بعض تجربکار حضرات کا خیال ہے کہ جو شخص اس کے پتوں کو بھگو کر پھر اسے نچوڑے اور بیس دن تک اسے نوش کرے کہ ہر چالیس درم وزن کے برابر دس درم شکر کے ساتھ تو جزام سے فوری آرام دے گا اور بھیڑ کے گوشت کے ساتھ اس کا ناشتہ بھی کرے تو بلکل ٹھیک ہو جائے گا اللہ 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 اللہ